بنگلہ دیشی عوام سے گزارش ہے کہ پرام طریقے سے واپس چلے جائیں بنگلہ دیشی آرمی چیف کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان بنگلہ دیشی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے تمام فیصلے فوج کرے گی عوام کی مطالبات تسلیم کیے جائیں گے پریس کانفرنس میں بولے کہ بنگلہ دیش میں مخلوط حکومت بنائی جائے گی بنگلہ دیش میں امن و امان واپس لائیں گے بنگلہ دیشی آرمی چیف کی جانب سے خطاب کیا گیا عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا گیا ہے ان کی جانب سے بنگلہ دیشی عوام سے گزارش ہے کہ پرام طریقے سے واپس چلے جائیں آرمی چیف کی جانب سے عوام کو یہ کہا گیا عوام کے مطالبہ تسلیم کیے جائیں گے پریس کانفرنس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ بنگلہ دیش میں مخلوط حکومت بنائی جائے گی بنگلہ دیش میں امن و امان واپس لائیں گے بنگلہ دیشی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مخلوط حکومت بنا کر عوام کے مطالبہ تسلیم کیے جائیں گے بنگلہ دیش کے تمام فیصلے اب فوج کرے گی بنگلہ دیشی آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے بنگلہ دیشی عوام سے گزارش کی گئی ان کی جانب سے کہ پر امن طریقے سے واپس چلے جائیں بنگلہ دیشی آرمی چیف کا بری حکومت بنانے کا اعلان بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک تو بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد جو ہے وہ مصطافی ہو گئی ہے اور دوسرے جانب بنگلہ دیشی آرمی چیف نے جو ہے وہ عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے کیسے دیکھتی ہیں پساہم ڈیولپمنٹ کو میرا کہہ میں عبوری حکومت کی ابھی شکل ہوتی نہیں پڑی گی اس قسم کی عبوری حکومت بنتی ہے اور کیا انتخابات ہوتے ہیں یا انتخابات بار بار ہوتی ہیں اس لیے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے جن لوگوں نے جن سے ضرور کیے جن لوگوں نے پروٹنس کیے تو چاہیں گے کہ انتخابات جلد جلد چھیک ہے ملیحہ لودی سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھیں بہت شکریہ آپ کے وقت تھا اس سے قبل بنگلہ دیشی آرمی جیف کی جانب سے خطاب کیا گیا جن لوگوں نے پروٹنس 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 کیا گیا